نہ اچھا گھر بنائیں نہ اچھی گاڑی لیں نہ اچھے دکھیں کیا کریں حسد سے کیسے بچیں حسد سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کام شروع کر رہے ہیں نا فار ایزمپل آپ گھر بنانا شروع کر رہے ہیں تو اس کا شور نہ مچائیں سب سے پہلے تو اگر آپ لوگوں کو بتا دیں کہ جی میں فلاں پلاڈ لے لیا وہ تھے کوٹھی بنان لگا بنگلہ بنان لگا تو وہ لوگوں کی نظروں میں آجا گا رکاوٹ آجا گی قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے اور مولا علی کا فرمان بھی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کرنے لوگو تو اس کو اپنی ذات تک میں دودھ رکھو جب تک وہ کمپلیٹ نہ آجا ہے پاہ تکمیل تک نہ پہنچے جب پاہ تکمیل تک پہنچ گیا ہے اس کے بعد پھر اس کو اس جگہ پہ جانے کے جو عداب ہیں فار ایزمپل نیا گھر رہے آپ نیا گھر میں شفٹ ہو رہے تو اللہ کا ذکر کروائیں صدقہ خیرات گی رہے تو پھر انشاءاللہ صدقہ لوگوں کی ہائنی آپ کو لگے گی کیونکہ آپ نے اللہ تعالی کی ذات کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا آپ کی بات کچھ ایسا بڑھاتے ہوئے ایک صحابی تھے انہوں نے اپنے گھر بنایا اور اس میں تھم تھے تھم کا مطلب ہوتا ہے پلز تھے اس کے اندر کچھ وہ کس طرح کہتے ہیں مجھے نہیں بتا میں بخاری شریف آپ سے عرض کر رہا ہوں تو وہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا بھی گزر رہے تھے تو آپ نے وہ گھر دیکھا تو آپ نے کہا یہ کس کا گھر ہے بتایا کہ فلان صحابی کا ہے آپ نے اس کے اوپر کچھ کہا نہیں ہے نہ خوشی کا اظہار کیا نہ غم کا اظہار کیا نہ کوئی بری بات کہی نہ کوئی اچھی بات کی تو وہاں سے چلے گئے اس صحابی کو پتا چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا گھر دیکھا ہے اور اس کے اوپر آپ نے پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا نہ پسندیدگی کا نہیں پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا اس نے اپنا گھر گرا دیا اس نے کہا جس گھر سے میرا نبی خوش نہ ہو میں اس گھر کو رکھنا نہیں چاہتا یہ مجھے نہیں پتا یہ آج یہ بات کتنی صحیح یا غلط ہو سکتی کیونکہ آج کے دور میں ہم اس کے بارے میں بڑی دلیلیں رکھتے ہیں یہی مجھے لگتا ہے کہ وجہ ہے کہ وہ صحابی تھے اور ہم صرف امتیاں